قادروں کا نام سن کر رو بڑی بنتِ علی شام کے ازربار میں شمدے کا دو سکینہ سہم کر رونے لگی شمدے کا دو سکینہ سہم کر رونے لگی مجھے مرمیز گیا جی پی مہنے لگی خوف سے مرجا رہے گی باگے سے مدھی کر رہے گی شام کے دربار میں شادلوں کا نام سند کر رو بھر بنتِ علی شام کے دربار میں شادلوں کا نام سند کر رو بڑی بنتِ علی شام کے دربار میں شادلوں کا نام سند کر رو بڑی بنتِ علی شام کے دربار میں شادلوں کا نام سند کر رو بڑی بنتِ علی شام کے دربار میں تشد میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر تشد میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر ثمڈ پڑی اس کی نظر پڑی اس کی نظر سیدی ہو بہیے شادلوں کا نام سند کر رو بڑی بنتِ علی شام کے دربار میں شادلوں کا نام سند کر رو بڑی بنتِ علی شام کے دربار میں شام کے دروار میں شاد جوابہ کہہ رہی تھی سیادہ کی راگتی شام کے دروار میں شادروں کا نام سن کر رو پڑی بندے عدی شام کے دروار میں تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اسی بری نظر تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اسی بری نظر اپنے زب موکی رہی پھر سکینہ کو قبر دورے بری بابا کے جانب لانی لی پہ پڑی جانب شام کے دروار میں شادروں کا نام سن کر رو پڑی بندے عدی شام کے دروار میں شادروں کا نام سن کر رو پڑی بندے عدی شام کے دروار میں شادروں کا نام سن کر رو پڑی بندے عدی شام کے دروار میں شادروں کا نام سن کر رو پڑی بندے عدی پھر آنے شام کون ہے زینب پکارا جس گاڑی پھر آنے شام آئے غربت لہے کے روتا شادروں کا نام سن کر رو پڑی بندے عدی شام کے دروار میں چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں حکم حاکم نے سنایا مردو بیمار کو حکم حاکم نے سنایا مردو بیمار کو اس جگہ ہی قتل کر دو کافلے سالار کو گر پڑی آگت کے اوپڑ رکھائے آر بنتِ علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں حکم حاکم نے سنایا مردو بیمار کو حکم حاکم نے سنایا مردو بیمار کو چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر روپڑی بنتِ علی شام کے دربار میں